بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی کہ سب سے اول وقت میں آپ پڑھ لیں لیکن خدا نہ خاصتہ اگر آپ مصروف ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو کوئی بات نہیں اس کا جو وقت ہے ون آور ہے ٹو آور ہے ٹری آور ہے وہ ونڈو آپ کے لیے پرفیکٹ ہے آپ اس میں نماز ادا کر سکتے یہ پہلی بات اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبار کسی مجبوری کی بنا پر انسان وقت پر نماز ادا نہیں کرتا جو نماز وقت سے مقررہ پر پڑھی جاتی ہے ہماری ٹرم میں اس کو کہا جاتا ہے ادا اور جو نماز وقت گزار کے پڑھی جاتی ہے یعنی نماز کا وقت تھا گزر گیا قضا قضا میں اب وہ چھوٹ گئی چلی گئی ماد اللہ آپ نے اس کو ضائع کر دیا قضا نماز سے متعلق ڈیفرنٹ اپینینز ہیں بعض کے نزدیک قضا عمری پڑھنا جب آپ کو خیال آ گیا ہے ہوش آ گئی ہے غفلتیں دور کر لیں توبہ بھی کریں ساتھ ساتھ وہ گزشتہ چھوٹیوی نمازوں کو پڑھیں بھی اور بعض کے نزدیک قضا عمری کا کوئی تصور نہیں ہے جو وقت پہ نماز پڑھنی تھی وہی ادا ہونی تھی وقت گیا سو بعد گئی اب آپ توبہ ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ بخشے یا نہ بخشے اس میں چند باتیں قابل غور ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص سو جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو نماز ادا کر لیں مطلب نماز کا وقت تھا میری آنکھ لگ گئی جیسے میری آنکھ کھلی مجھے ریالائز ہوا کہ نماز کا وقت تو نکل گیا لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو تو پڑھ لو یہ ماں سوچو وقت نکل گیا آپ بیٹھ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا کوئی بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لیں مقصد نماز کا وقت تھا یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تو نماز پڑھ ہی نہیں تو فرمایا یاد آ جائے تو پڑھ لو تو ان دو باتوں سے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو ہماری وہ بھی ایک طرح کی غفلت ہی تھی پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کی یا خدا نہ خواستہ اس وقت نمازوں کی طرف اتنا دہان نہیں تھا یا دینداری یا رجحان نہیں تھا تو اس میں دونوں آپ کے پاس ہیں اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یا تو آپ توبہ کریں اور آئندہ نمازوں کے لیے باقائدگی سے لگ جائیں اور پھر وہ کونسپ کہ آپ ساسا نفل پڑھتے جائیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے فرض نمازوں کی کمی کو تمہارے نوافل پورا کریں گے تو نوافل کا پوائنٹ یہی ہے کہ جو میری نمازیں چھوٹی تھی یا کبھی لا پرواہی کی تھی یا قضا ہوئی تھی اس صورت میں مجھے ان کا ثواب مل جائے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ قبول فرمالیں گے دوسرا آوکشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو قضا ہوئی پڑھنی ہے آپ پھر کیا کریں گے کہ نوافل نہیں پڑھیں گے اپنی فرض نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں گے from the day you realize and then onwards کہ بھئی آج سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے پانچوں وقت کی نماز وقت پر پڑھنی ہے اب میں وہ پانچوں وقت کی نماز وقت مقررہ پر پڑھوں اور جو گزشتہ میری نمازیں تھی بجائے وہ نوافل ادا کرنے کے میں ان کی نیت کر کر کے اور کوئی اس کے لیے یہ بڑی کامپلیکیشن ہے آپ نے جمع کرنا ہے کس کے لیے جمع کرنا ہے آپ نے کون سا خاتام بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں یہ لکھنا ہے یہ پہلی فجر کی نماز تو یہ دوسری یہ ساری ٹھیک ہے یہ بھی اللہ والوں نے بزرگوں نے یا جو کانشنس لوگ کے انہوں نے ایک آسانی کے لیے طریقہ بنا دیا یہ کوئی واجب طریقہ نہیں ہے آپ کی مرضی آپ قضاء عمری کی نیت کر کر کے جو گزشتہ نمازیں رہ گئی ہیں وہ اگر کوئی ممنوع ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ دوران نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کو ایوائیڈ کر لیجئے اور آپ باقی دنوں میں اس میں اپنی وقت مقررہ پر پانچوں نمازیں پڑھیں اور قضاء کے ساتھ ساتھ کوئی گنتی رکھنے کا مقصد اس میں ہے نہیں یہ تو آپ کے تقوی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا اللہ کا خوف ہے اور کتنا آپ کو ملال اور پشتاوہ ہے کہ میری پچھلی گزشتہ نمازیں چھوٹ گئی تھی پڑھنا چاہیں تو پڑھتے جائیں نہیں تو دوسرا اپشن آپ کے پاس یہی ہے کہ نوافل کی کسرت کر لیں بات دونوں کی ایک ہی ہے وقت تو چلا گیا تھا نماز کا اب آپ قضاء کی نیت کر کے اپنی قضائیں عمری پیش کریں یا آپ اللہ کی رضا کے لیے نوافل ادا کریں ایک ہی امپیکٹ ان دونوں کا ہے اللہ سے توبہ کریں جو گزشتہ چیزیں چھوٹ گئیں بھول گئے اور کسرت سے اس کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے نوافل اللہ تعفیق دے پڑھتے رہیں چاش کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کی یہ سنت مبارکہ ہے اور بات پھر وہی آگئی کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور دنیا میں جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں ان میں نماز کا آپ نے ذکر فرمایا تو یہ بات ہے کہ انسان فرض نمازوں کے بعد نفل کی طرف آ جائے اور اس میں وہ حدیث قدس سے یاد آئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے فرض کے بعد نفل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے گرفت کرتا ہے تو یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ فرض کے بعد اب آپ نوافل کی قصد کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ کے قریب آگئے اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے تو چاشت کا وقت جو ہے جب ایک دم سورج بہت زیادہ برائٹ ہو چکا ہوتا ہے ایک تو بالکل یہ ہے نا کہ پجر کے بعد آپ بیٹھ گئے جائے نماز پر اور ذکر اسکار میں لگے رہے اور جیسے ہی سن رائز ہوتا ہے تو وہ تو آپ دیکھتے ہیں اشراک یعنی کہ سن رائز کا جو وقت ہو جاتا ہے اس کا ٹائم اور ون آور ان تھرٹی منٹس اور فردر بتایا جاتا ہے مثلا اگر آپ کے پاس سن رائز صبح سات بجے ہوتا ہے تو اس کو آپ دس ساڑھے دس بجے تک ادا کر سکتے ہیں نفلی عبادت ہے پڑھنے پر عجر بے پناہ ہے اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی اس میں پکڑ یا حساب نہیں تحجد کی نماز کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت میں بتایا گیا کہ تحجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور یہ رات کے پچھلے پہلے سے شروع ہو کے فجر کے وقت سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے